جی اسلام علیکم دوستو آج دھرنے کا آٹھمہ روز ایک ہفتہ مکمل ہو گیا جمعہ سے سٹارٹ ہوا تھا اور آج جمعہ ہے اور یہاں پر جو ہے اجتماعہ کی شرپت پر بہت فرق پڑا ہے اور دوسرا یہ کہ آج یہ بھی پوچھیں گے کہ گزشتہ روز اور آج کے مولانا کے سٹانس میں کتنا فرق تھا اور آج اہم تبدیلی کیا تھی کہ جو ہم نے دیکھی جو گزشتہ ایک ہفتے سے نہیں ہوا آج وہ ہو گیا اور شاید اس میں سوشل میڈیا کا ایک بڑا کانٹریبیشن ہے کہ مول جو چیز ہوئی وہ میں آگے جا کے بتاؤں گا آپ کو اور اس وقت میرے ساتھ جو دوست ہیں وہ قلب علی ڈان اخبار سے سینئر ریپورٹر ہیں پیچھلے کئی دنوں سے ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ہمارے ساتھ آج دوسری جو شخصیت ہے وہ برادر ریحان بلوچ ہیں اب تک ٹی وی میں ہوتے ہیں یہ بھی جنرلسٹ ہے کافی عرصے سے یہاں پر موجود ہے اسلامباد میں اور کوٹ ریپورٹنگ بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ یہ کہ گزشتہ کئی روز سے جو مولانا کی جو رہبر کمیٹی ہے اس کی اور جو حکومتی کمیٹی ہے میٹنگز ہوئی ہیں ان کو بھی کور کرنے میں ان کا اہم کردار ہے اور اندر کی خبر بھی رکھتے ہیں تو اس لیے میں چاہوں گا کہ پہلے تو میں ریحان سے بات کروں گا کہ ریحان آپ بتائیں کہ کئی روز سے جو میٹنگز چل رہی ہیں آخر کیا وجہ ہے کہ مولانا جو ہے اسطیفے کے کھمبے سے اتر نہیں رہے جی بالکل دیکھ لیں پہلے دن سے مولانا صاحب امران کان کا استفیہ کا مطالبہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا کر رہے ہیں امران کان استفیہ دے اور تین مہینے کے اندر اندر الیکشن کا اعلان کر لیں لیکن پہلے دن سے مولانا صاحب کا یہ مطالبہ ہے ابھی تک مولانا صاحب نے کوئی لچک نہیں دکھائی ہے اس دونوں مطالبوں سے نیچے کوئی نہیں آیا ہے ابھی کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مولانا صاحب لچک دکھا رہے ہیں لیکن یہ اندر کی خبر ہے ابھی تک دیکڈوک حکومت اور جو رہبر کمیٹی کے درمیان دیکڈوک برقرار ہے ابھی تک کوئی پیش رب نہیں ہوئی ہے اور مولانا صاحب ابھی تک گھٹے ہوئے ہیں کہ میرے دو ہی مطالبات ہیں وزیراعظم امران کان استفادہ دے دیا اور اس کے بعد ری الیکشن کا اعلان کر دے ابھی تک ایک دن مزے کی باتیں نادر ایک دن مولانا صاحب سے ہم ان کے گھر ملے تھے تو دو گھنٹے سے تفصیلی گفتگو ہوئی تھی اور مولانا صاحب کو ہم نے تقریبا کہیں تو سو سے زائد سوال ہم نے گئے تھے کچھ صاحبی دوست سے ہم سب نے مل کے اس سے بڑے اچھے ماحول میں ملے تھے تو مولانا صاحب سے ہم نے یہی کہا تھا کہ ان مطالبات سے آپ نیچے بیچے اٹیں گے یا نہیں مولانا صاحب کا یہی کہنا تھا کہ میرے دو ہی مطالبات ہیں عمران کان ریزائن کر دے اور ری الیکشن ہو جائے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی کمپرومائز میں کروں گا اور مولانا صاحب آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے آٹھ روز سے یہاں درنا دیئے بیٹے ہیں مولانا صاحب کے لوگ بھی بیٹے ہوئے ہیں اور کمیٹڈ لوگ ہیں اور یہاں مولانا صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں اور مولانا صاحب اس لئے مضبوط ہے کہ ان کے جو ورکرز ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں اچھا ریحان ہم نے جو پہلے دن کی شرکت دیکھی اس شرکت کے ادباس تو بہت فرق پڑا ہے آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں کہ اگر مولانا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اصطیفہ دیں اور نئے الیکشن کا اعلام کریں بلاخر جس نے اصطیفہ دینا ہے اگر اسی وزیر اعظم نہیں اسی کے ساتھ مل کر ہی آپ نے ایک نئے سیٹ اپ کا اعلام کرنا ہے آپ نے نئے انتخابی الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر بھی تینات کرنا ہے تو انہی کی کانسنٹ کے ساتھ اور کانونی اور لیگل جو پروسیجر ہے تو کیسے پورا ہوگا مولانا مطالبہ سے نیچے آئی نہیں رہے دیکھیں مولانا جو کہہ رہے ہیں اور اس سے پہلے بلاول بٹو نے بھی بیان دے چکے ہیں کہ جب تک الیکشن کے جو اصلاحات نہیں ہوں گے الیکشن کمیشن کو موڈریٹ نہیں کیا جائے گا اور کانونی طریقے سے ان کو مضبوط نہیں کیا جائے گا اس سے پہلے الیکشن جو ہیں ناگزیر ہے کیونکہ اس سے پہلے مجھے یاد ہے کہ جب زرداری صاحب پیش ہوئے تھے تو بلاول بٹو وہاں آئے ہوئے تھے میں نے یہی سوال کیا تھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں ری الیکشن چاہتے ہیں کیونکہ مولانا صاحب نے اس وقت درنے کا اعلان کیا گیا تھا تو آپ کا کیا سرنٹ سے اس حوالے سے آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ الیکشن ہو جائیں یا آپ اس پہ کڑے ہیں یا وزیر آزم کی استفعہ پہ تو بلاول نے صاحب کہا تھا کہ ہم اس وقت دوبارہ الیکشن کی طرف نہیں جا سکتے ہیں جب تک ہم قانون سازی نہیں کریں گے اور بلاول نے یہ تو سیاسی بیان ہوگا ان کے پارٹی کہے کہ وزیر آزم کو استفعہ دینا چاہیے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی اس وقت مولانا صاحب کو ری الیکشن کی جانب لے جانے میں مدد کریں یا سپورٹ کریں کیونکہ ان لوگوں نے رہبر کمیٹی بنائی ہے سارے جو جتنے بھی پیسلیں رہبر کمیٹی پہ چوٹ دی ہیں لیکن اس دن مجھے لگا کہ بلاول بٹو صاحب جو ہیں اس وقت ری الیکشن کی جانب سے جانب نہیں جانا چاہ رہے ہیں کیونکہ مولانا کے یہاں ساتھی بھی ہیں مولانا کو سپورٹ بھی کر رہا ہے اقلاقی طور پر کیونکہ یہاں ورکرز تو نہیں آئے پیپلز پارٹی کے اور بلاول بٹو نے ایک دن یہاں خطاب بھی کیا تھا پہلے دن اور اس کے بعد بلاول بٹو کی یہاں شرکت بلاول بٹو نے یہ درنے میں نہیں کیا اور یہ پیپلز پارٹی کی اسٹین رہی ہے کہ ہم یہ درنے میں شامل نہیں ہیں اور جلسے میں ہم شامل تھے اور اس حوالے سے میرے خیال میں ابھی تک مولانا صاحب تو کر رہے ہیں لیکن الیکشن میں جب تک اصلاح نہیں کریں گے تو اس سے پہلے الیکشن پھر وہی الیکشن ہوں گے ایک دوسرا بندہ آکے پھر یہی کہے گا کہ دندلی ہوئی ہے پھر درنہ ہوگا پھر جلسے ہوں گے پچھلے بھی حکومت کے خلاف عمران کان نے درنہ دیا تھا اب اس حکومت کے خلاف مولانا صاحب اور ان کے جو نو پارٹی ہیں وہ اتجاج کر رہے ہیں اور درنہ دے رہے ہیں اچھا کل بیلی یہ بتائیں کہ آج مولانا نے اپنے خدا میں کہا کہ پاک فوج اور بیورو کریسی ہے ان کو انہوں نے کہا کہ آپ ساتھ آ جائیں ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں ہم اس نائل اور نالائک حکومت کو گرہ دیں یعنی کہ ایک طرح سے ان کو میسیج دا تو آپ بنیادی طرح فرق کہاں دیکھ رہے ہیں دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پہلے بھی دعوت دی گئی ہے اس طرح کی لیکن ڈیفرنس صرف یہ ہے کہ آج فوج کو تنقید نہیں کی گئی آج ان کو مطلب ایک طرح سے یہ باور کرائے گئے کہ جتنی قربانیاں فوج نے دی ہیں وہ جو وار ان ٹرر میں کامیابی ہوئی ہے اگر پاکستان کی تو اس کا ایک بہت بڑا اس میں کنٹریبوشن عوام کا بھی ہے اور انہوں نے اپنی پارٹی کے حوالے سے کہا کہ ہماری پارٹی پر بڑے اٹیکس ہوئے تھے تو ہمارا بھی ایک میجر کنٹریبوشن ہے وار ان ٹرر میں جو پاکستان کو پاکستان کی افراج کو کامیابی حاصل ہوئی ہے لیکن اس بات ڈیفرنس یہ ہے کہ کل انہوں نے تنقید تو نہیں کہنا چاہیے لیکن تنز بہت زبردست قسم کے تنز کیے تھے جس طرح انہوں نے کچھ جملے کہے اور پھر ہنسے پھر کہا کہ جی اتنی زور سے تو آمین انہوں نے پاکستان کیلئے کبھی پہلے نہیں کہا ہوگا یا ایک تنزیہ سا جملہ تھا پھر وہاں سے جس طرح وہ ایک بڑی ان کی سرکیسٹک ہنسی ہوتی ہے آج انہوں نے کسی قسم کے بھی کرٹیسزم سے باز رہے دوسری ایک عجیب ڈیفرنس یہ ہے کہ جو بہت ہارش کرٹک ہیں آرمی کے آج انہوں نے بھی تقریر نہیں کی تیسری جو امنٹمنٹ ہے وہ تو آپ خود ہی دیکھ رہے تھے وہ آپ اپنے حوالے سے ہی رکھیں گے اپنے پاس ہی رکھیں گے جو ایک میجر چینج نظر آئی ہے یہ جس چینج کی طرف نشادہی کر رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ گزشتہ ایک ہفتے سے ہم نے دیکھا کہ سٹیج پر پاکستان کا پرچم نہیں لگا تھا لیکن آج جو ہے پاکستان کے تقریباً تین پرچم جو ہے وہ لگائے گئے اور ترمیان میں ایک بڑا پرچم لگائے گیا اور ویسے تو مولانا فضل الرحمن صاحب جب بھی کتاب کے لی آتے ہیں یہاں پر قومی طرح بجائے جاتے ہیں اور یہاں پر شرکا جو ہوتے ہیں وہ سارے کھڑے ہوگر باعدب ہوگر قومی طرح جس طرح پوری قوم سنتی ہے اس طرح سنتی ہے تو آج یعنی کہ یہ ایک اچھی ڈیویلیمنٹ تھی لوگوں نے اپریشیٹ کیا یہاں پر جو کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہاں پر اوورال تو نو جمعتیں یہاں پر شریک ہیں ان کے جھنڈوں کی باہر ہے تو ایک کمی تھی وہ تھی اپنا پاکستانی پرچم کی تو وہ آج یعنی کہ پوری کر دی گئی اچھا قلبی علی یہ بتائیں کہ آخر آپ کو یہ ساری صورتحال جس طرح ڈیڈ لاک کا شکار ہو چکی ہے تو یہ آخر ایڈ ڈا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا ہم نے شرکت پہ بھی دیکھا موسم پہ بھی دیکھا فرق تو پڑا ہے دیکھیں اگر ہم اس کو پوری نیشنل لیول کی بات کریں دو بڑی پارٹیوں نے تو میجر سٹینس میں یوٹن لے لیا ہے عمران خان صاحب کا کہنا تھا میں نہنا رو نہیں دوں گا اور نواز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ میں کسی قسم کا کمپرمیز نہیں کروں گا نواز شریف صاحب باہر جا رہے ہیں موسٹ پابلی مریم بی بی بھی نیکسٹ ویک تک ان کا بھی سلسلہ کو سیٹنمنٹ ہو جائے گی اور وہ اپنے والد صاحب کے ساتھ یا ان کے پیچھے پیچھے وہ بھی چلی جائیں گی تو عمران خان نے اب اس میں دھرنے کا ڈیریکٹ ایمپیکٹ کیا ہے یہ تو ہمیں نہیں کہہ سکتے لیکن ان ڈیریکٹ ایمپیکٹ ضرور ہے کہ گورنمنٹ پہ کچھ پریشرز تھے اس دھرنے کے پریشرز ہیں اور وہاں سے اس میں ایک بہت بڑا اس نے رول پلے کیا کہ گورنمنٹ نے وہاں پہ کمپرمیز کیا ہے اور وہ سارا نظام سٹل ہو رہا ہے بڑی سپیٹ سے کہ نواز شریف صاحب کو علاج کے بہانے باہر بھیجا جائے نواز شریف صاحب نے بھی کمپرمیز کر لیا اور اس کے ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے جو میڈ لیول کے یا اننون قسم کے جو لیڈرز ہیں وہ اب دھرنے میں آ رہے ہیں جو ٹاپ لینڈ کے لیڈرز ہیں وہ نہیں ان کی شرکت تقریبا نہیں ہے پیپلز پارٹی کا ابھی ایک ہسٹری کوئی بہت اچھی نہیں رہی ہے سٹلمنٹ کے حوالے سے تو ہو سکتا ہے اب نیکسٹ ویک وہ بھی کچھ نہ کچھ سٹلمنٹ کر لیں تو یہ ایک صرف اور صرف اب بڑا میجر چیلنج رہ جائے گا فضل الرحمان صاحب کے لیے کہ وہ جب یہ دونوں پارٹیز اگر سٹلمنٹ کی طرف بڑھتی جائیں گی تو وہ پھر آخر کر اسے کس طرح سے اور کہاں وینڈ اپ کریں گے لیکن ہماری جتنی بھی لوگوں سے بہت چیت ہوئی ہے اچکزئی صاحب اور جی ایو آئی ایف کوئی دیریکشن ابھی سمجھ نہیں آرہی ہے کہ یہ لوگ آخر کر کیونکہ ان کی کوئی بڑی ڈیمینڈ بھی نہیں ہے جو ڈیمینڈ ہیں ان کی وہ بڑی وائیڈ رینجنگ اسلاحات ہیں جو پوری قوم سبھی لوگ چاہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن سٹرونگ ہونا چاہیے جمہوریت ہونی چاہیے ہر ادارے کو اپنا کام کرنے چاہیے تو ہم ستر سال سے کہہ رہے ہیں جی کل بیالی بہت شکریہ آپ نے کل بیالی نے ایک دو چیزیں کی جو نشاندی کی ہے وہ ایک یہ کہ آدم احمودہ خانہ چکزئی فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ایک ہفتے میں انہوں نے یہاں پر خطاب نہیں کیا اور وجہ یہی بیان کی گئی کہ وقت کی نزاکت یعنی کے وقت کم تھا تو انہوں نے خطاب نہیں کیا اور دوسری وہ یہ کہ پیپلز پارٹی اور نونلی کی جو ان ناؤن لیڈرشپ جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ایک نسار چیما صاحب تھے ہم نے فرسٹ ٹائم ان کا نام سنا کہ وہ یہاں پر خطاب کر کے گئے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے قیام سومرس صاحب دوسری طرف آئے اور انہوں نے خطاب کیا انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہمارا یہ تسلسل جاری رہے گا اور جب تک دھرنا ہے یہاں کے شرکہ ہیں یہاں کے ڈیمینڈز ہیں